موسیقی نمسکار میں ہوں سورج سفان کے اور آپ دیکھ رہے بنداس بول سب سے پہلے تو تمام ہندوستان واسیوں کو دیوالی کی کوٹھی کوٹھی شبکامنا ہے یہ دیوالی کا اچھت پرکاش کا تیوہار ہم سب کے جیون کا اندھیارہ دور کرے اور اس میں گیان سدھاونا سچچرکتر اور راشت پریم کا پرکاش پھیلائے جس سے راشت ایک نمبر بننے کی دشا میں ہم جلدی سے جلدی جا یہ سدرشن اور سدرشن پریوار کی طرف سے آپ سبی کو شبکامنا ہے آج کا بنداس ہم اس تیوہار سے جوڑ کر لائے ہیں ہم خوشیاں چاہتے ہیں ہم تیوہار مناتے ہیں لیکن کیا تیوہار مناتے سمیں کوئی گلتی تو نہیں کر رہے ایک بہت ہی بڑی گلتی ہم اس تیوہار کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں سے کر رہے ہیں اور وہ اس سال میں بہت زیادہ ہوئی ہے آج کا بنداس اسی وشہ پر ہے اور ہم آپ کو پوچھ رہے کہ کیا ہم دیوالی مناتے سمیں ہمارا تیوہار مناتے سمیں ہمارے گلتیوں کے قارن دیوالی چائنہ کو منانے کا موقع دے رہے ہیں اور دیوالیا بھارت ہو رہا ہے آپ کہیں گے اتنا بڑا شبد کیوں یوٹس کر رہے ہیں لیکن مطروں یہ بڑا ہی دکھت واسطہ ہے کہ ہم اتنے ہم کیسے ادھاتمک ہے کہ ہم مٹی کی مورتی کی بجائیں چائنہ کی مورتی پوچھتے ہیں کیونکہ وہ سستے میں ملتی ہے لکشمی بھی ہم سوڈیشی نہیں کھرید رہے ہیں ہم کیسا تیوہار منا رہے ہیں کہ ہم کے گھر کا ڈیکوریشن کا لائٹ کے لڑے بھی چائنیز ہیں کپڑے چائنیز ہیں مٹھائی چائنیز ہیں فوٹا کے چائنیز ہیں ہمارا محنت کا پیسہ یا بھلے ہی کرجے سے بھی کیوں نہ لیا ہوتے ہو ہر منا رہے کیلئے ہمارے محنت کا پیسہ ہم چائنہ کو دے رہے ہیں مارکٹ میں پیسہ دیکھ تو رہا ہے لیکن جا چائنہ میں رہا ہے اور بھارت کا دیوالیا ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا اس کو کم سے کم اس وقت یہ جانکہ بھی ملے ہے تو آنے والے کچھ دنوں میں اس کے اوپر سورانت کاروائی کی جائے ہم خود وقتی گتور پر اس کا شروع کرے اور اس گلتی کو رکھیں اس وشے پر آج کا بندہ سم لیکھے جائیں گے مارکٹ میں بیچنے والے کھریٹنے والے دونوں کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا پرنام ہوتا ہے یہ بھی دکھائیں گے لیکن اس کے پہلے مدہ دیپاولی کے موقع پر بجاروں میں آج ہروں رونک دکھائی دیے رہی ہے مگر اس رونک نے بھارتی دکانداروں کی روشنی بھینکی کر دی ہے یہ سن کر آپ کو بھلے ہی تھوڑی اصحاج محسوس ہو رہی ہو مگر آپ کو جتت ہے آج ہم دکھانے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے جب آپ دیوالی کی خرداری کے لیے بجا جائیں تو جڑا اس اسططی پر گفیرتہ اور بارکی سے گوھر کریں کہ کیا آپ وہی دیوالی منا رہے ہیں جو دیوالی منانے کی پرمپرہ تھی ساید نہیں آج کے دور میں نئے دیپاولی کو چینی اور دوگیق تنطر نے پوری طرح سے بدل دیا ہے جھالر پٹاکے خلونے ممتیاں لائٹنگ لکشمی جی کی مورتیوں سے لے کر تیوہاری کپرو تک سبی کچھ چین ہمارے بجاروں میں اتار چکا ہے اور ہم انہیں خرید کر دیوالی کے دن بھارت کی ارثویوستہ کا دیوالا نکال رہے ہیں حالی میں پردھان منطری من مہن سنگھ نے اپنی چینی آترہ کے دوران اس قرار پر ہستاکشار کر بھارتی بجاروں کی بچا کھوچا دیوالا نکالنے کا راستہ ساپ کر دیا ہے ساتھی بھارت سرکار چائنیج ادھوگک پریسر بنا کر چینی ادھوگ چلانے کے لیے اترک چھوٹ اور ریایتے کرنے جا رہی ہے ایدی آپ گوھر کریں گے تو پائیں گے کہ دیپاولی کے ان چینی سمانوں میں نیرانتر ہو رہے سڈیانتر سے ہماری دیپاولی اور لکشمی پوجا کا سوروک بدل گیا ہے ہمارے سناتن پرامپریک شوروک اور پرارک منتائیں آج کہیں پیچھے چھوٹتی جا رہی ہیں اور ہم کیول آرثیق نہیں بلکہ چین کی سانسکتی گولامی کو بھی گلے لگا رہے ہیں ہمارا لگو ادھوگ تنطر پھری طرح سے چینی بجاروں کے آگے پروابط ہو رہا ہے پریوارک ادھار پر چلنے والے کٹیر ادھوگ جو دیوالی کے مہینوں پھولپ سے پٹاکے جھالرے دیئے ممتیاں آدھی بنانے لگتے تھے وہ تباہی اور نسٹ ہونے کے کگار پر آ کھڑے ہیں ان چینی اتپادوں کو نہ تو ہم پہچان رہے ہیں اور نہیں ہمیں کوئی بتا رہا ہے کیول کٹیر اتپادن تنطر ہی نہیں بلکہ چھوٹے مجھولے اور بڑے تینوں استر پر پھڑیوں سے دیپاولی کی بستو کا دیو سائے کرنے والا ایک بڑا تنطر بیروزگار بیٹھنے کو مجبور ہے لگ بھک پانچ کروڑ سے زیادہ پریواروں کی روزی روٹی کو ادھار دینے والا یا تیوہار چینی بیپاریوں کے آگے بیوس اور نجر آ رہا ہے سرک کنارے پٹری پر دکان لگانے والے سے لے کر دکانوں میں بھارتیہ پرامپری سمانوں کے بیکری کرنے والوں تک کا دیوالا نکل رہا ہے بھارتیہ ادھوگ پریسنگ اور بھارتیہ بڑیجی ادھوگ مہا سنگ نے چینی سمان کے آیات پر گھان سود اور ادھیان کرنے کے بات بھارت سرکار کو چیتاؤنی دی ہے مگر ان چیتاؤنیوں کے باوجود بھارت سرکار کے کان پر جوٹ تک نہیں رہا ہے آج چین میں مہنگا بھکنے والا سمان بھارت میں آ کر سستہ بھک رہا ہے چین کی اس نیتی سے پتا چلتا ہے کہ یہ سڑینتر پوری طرح سے بھارتیہ بجاروں کی دیوالا نکالنے کی ایک سوچی سمجھی رہنید کا حصہ ہے پھیکی کے ادھک جی پی گوینکا نے حالی میں کہا تھا کہ چین دورہ سستہ اور گھٹیا مال بھارتیہ بجاروں میں بھیجنے سے بھارتیہ دھوک کو بھاری نقصان ہو رہا ہے بھارت میں دو ہزار کرو روپے سے ادھک کا چینی سمان تسکری سے نیپال کے راستے ہو کر آتا ہے اس میں سے دیپاولی پر بکنے والے تو وہی پندر روپے میں بناوٹی پیسٹل ہمارے بجاروں میں موجود ہیں ساتھ ہی گھاتک سماغری اور جہریلے پلاسٹک سے بنی سماغری اس بات کیوں رشارہ کرتا ہے کہ چینی سڈیانتر بھارتیہ بجاروں کی دیوالہ نکالنے کی تیاری ہے کرونا درچھر بھارتیہ لوگوں کو ایک ساتھ سانسکرک ستر میں باندنے والا سیوکاسی کا پٹاکھا اور روست اُدھوگ آج چینی سمانوں کے آگے موہدھے موہ گیر گیا ہے چینی ڈرائگن آج سموچے دیوالی اُدھوگ کو لیلتا اور سماپت کرتا نجر آ رہا ہے تو ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا چین کی دیوالی اور بھارت کا دیوالہ کتنا سہی تو یہ مددہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہم تیوہار کے مر میں ہیں لیکن ہم خوشی کے سمیے میں بھی دکھ کے سمیے میں بھی کبھی بھی اگیانی نہ رہے اور اپنا خود کا نقصان نہ کر بیٹھے اس لئے اس خوشی کے تیوہار کو موکے پر بھی ہم آپ کے راشتریہ اور وقتیت کرتے ہوئے کی جان آپ کو دلانے یاد دلانے آ رہے ہیں آئیے کئی کاؤر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو میں جہر پٹیل سورت سے بات کر رہا ہوں چین کی دیوالی اور ہمارا دیوالا نکل رہا ہے اس کی لئے میں اپنے آپ کو خود کو ہی ہمارے جیت کے ناگر کو ذمہ دار پھائی رہا ہوں کیونکہ اس کے لئے ہم جو باجہ سے جو چیز کھائی سے ہے وہ چین کے اندر آ جاتی ہے دنو آپ بلکل آپ نے صحیح کہا اس کے لئے چین نہیں ہم ذمہوار ہے دشمن تو ہمارے یہاں پر یہ چیزیں بھیجے گا ہی لیکن کیا ہم خرد کر چین کو مدد نہیں کرے ہیں چین اپنے یہاں سے بھارت کو نشط نابود کرنے کے لئے سیما پر سین نے بھیج کر سینک درشتی کون سے اس دیش کا اتنا نقصان نہیں کر سکتا یہ جانتے ہیں اس کے لئے انتراشتی کارن بھی ہے لیکن ایک یدھ پہ آنے والا جتنا خرچہ ہے اس سے 25% خرچہ بھی اگر چین سے آنے والے اتنا نقصان سہن کرے تو بھارت یہ مازار کو توڑا جا سکتا ہے یدھ سے جو نقصان بھارت کو نہیں پہنچائے جا سکتا وہ آردھیک آتنکواد سے پہنچائے جا سکتا ہے اور چین یہی کر رہا اس لئے چین میں بیچے جانے والا پروڈکٹ یہاں پر سستہ بکتا ہے اور اس سے بھارتی آردھ عباسطہ پر بڑا اثر پڑتا ہے اگلے کور جہن بولیے ہاں ہریو کیا کہنا ہے آپ سدرسن نیوز کے منج کے ماتھیم سے میں اپنے پورے دیس واجتوں کو یہ کہنا چاہوں گی سب یہ پڑی لوگ پڑے لی کہ لوگ جتنے بھی ان سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی لیا جو بھی سکسہ ہم نے گران کی وہ سب ہم نے جیسے وہ غلام بناتے جا رہے ہیں ہم خود کیوں پتن کی خواہی میں گرتے جا رہے ہیں میں اپنے دیس واجتے سے اپیل کرنا چاہوں گی چاہے ہندوستان میں جو چیزیں ملتی ہیں دو پیسے زیادہ بھی لگتے ہیں اگر کچھ سامائے کے لیے کچھ سالوں کی لگیں گے جب یہ سارا پیسہ اپنے ہندوستان میں رہے گا جب یہ سارا مال اپنے جو ہندوستان سے ہم نے لیا ہے وہ اپنے ہندوستان کو ہی دیں گے تو کبھی نہ کبھی ہندوستان کے چیزیں بھی چاہینا سے بھی سستی آنے لگ جائے گی تو میں دیس واجتے اپیل کرنا چاہتے ہوں کہ وہ سستے کے چکر میں نہ پڑھ کے اپنے دیس کا کرد چکانے کے لیے ساری چیزیں سوڑے سے ہی اپنا ہیں بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آخر ہم بھی اتنے بڑے پیمانے پر اگر اتفاد کریں گے تو یہاں جب چین سے آنے والی چیز اتنے دور سے یہاں آنے کے بعد اتنے روپے میں بیچی جا رہی ہیں تو ہمارے یہاں پر بھی اس کا اثر ہوگا لیکن اس کے لیے ہم نے کچھ پرتکشا کرنے کیا وشکتہ تھی وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں اگلے کال جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سورج جی آپ کو دیوالی کی سب کامنا ہے بولیے ہم سب ہم سب کو سمجھنا ہے کی چین کی دیوالی کیوں ہو رہی ہے کیونکہ ہماری سرکار ہماری سب کاروبار کرنے والے ویپاری کی اور دھیان نہیں دینے سے چین کی چین کے مال کی دیباوڑی ہوتی ہے اور ہم سب کاروباری ہاتھ پر رات رکھ کر بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں اور کاروبار کرنے کی جگہ ٹریڈس کرنے پر مجبور ہیں اور ہم سب چین کا مال خرید کر بیشنے کے بیشنے میں جبرن مجبور ہیں جبرن مجبور ہیں جبرن مجبور ہیں اگلے کاروبار کے پاتھ چلتے ہیں جہن ہلو بولیے ہاں سر امارتیا سنہا بولنوں ڈلی سے ہاں سر اس باڑے میں میرے ایک اوپینین ہے دیکھئے ڈیرز نو ڈاوٹ کی چینہ ہماری اکنومی پر قبضہ کر رہا ہے لیکن ایک بات اور ہے سر جہاں تک مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے ڈیرز نو ڈیرز نو ڈاوٹ ڈاوٹ پر روڈے ہمیں بہترین ڈیرali پرڈکٹ پڑھنے ہمیں بہترین ڈالیل ڈالیل پڑھنے چندös روڈ de ایک بہت تر چند ڈیرز یہ 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 اپنی ہم بلکل لیکن لیکن کیا چائنہ کے ورلڈ کلاس ہیں سر ورلڈ کلاس تو رہی ہیں لیکن لیبر کافٹ وہاں کا بہت کام ہے چھی پروڈکٹس وہ بنا سکتا ہے وہ کومنیس کنٹری ہے لیکن ایک بات اور ہے سر ہمیں اپنے ریسرچ انڈیولپنٹ جو ہماری کمپنیز کے پاس بلکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں پر چائنہ ریسرچ اور ڈیولپنٹ ان کے پاس آپ کی دیوالی ہمارے آنے والے سارے تیوہروں کا پہلے سے پلان ہے یہاں پر کیا چلتا ہے کس پرکار کی پوجہ آرچہ ہوتی ہے کیا کیا چیزیں چاہیے سب کچھ اپنی یہاں پر وہ مارکٹ کا ریسرچ کر کر اس کا آر انڈی کے آدھار پر مارکٹ کا پروڈکٹ بناتے ہیں یہاں بھیجتے ہیں ہم سے سستہ بناتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں پر لیبر سستہ ہے یہاں پر لیبر مہنگا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ ہم پر اور سبسیڈائز ریٹ میں بال اس لیے بھیجتا ہے کہ یہاں کے مارکٹ کو بند کیا جائے ہمارے یہاں پر جو لکشمی پوجہ میں مٹی کی یوز کی جاتی تھی اپیوگ میں لائی جاتی تھی وہ ہمارے عام جو گرید مہلا ہے اس کو بناتی تھی کمار کے اس کو بنایا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ مارکٹ میں آتی تھی اس کے کارن کم سے کم پاچ کروڑ لوگوں کا دیوالی کے بہانے ویبین پرکار کا ویپار ہوتا تھا اتھپاد ان کو بنانے کا موقع ملتا تھا جو گرہ ادھو گیا لگو ادھو کے مادیم سے بنتے تھے لیکن اب ان سب پر چائنہ کا پرباب ہے اگلے کورا جہن شریف جی نمشکار بولیے آج جو چائنہ کا مال ہمارے دیس میں اس طرح سے جھنکا جا رہا ہے تو اس کے یہ جمعہ دار چائنہ صرف ہے یا ہماری جنتہ جو خرید رہی وہ ہے یا پھر ہمارا قانون ہمارا سمبیدان ہی غلط ہے کیا ہمارے سمبیدان میں ایسی بیوستہ نہیں ہے کیا ہم چائنی سامان خریدنے کے لئے مجبور ہیں ہماری ایسی کیا مجبوری ہے اور ہمارا سمبیدان اتنا مجبور کیوں ہے اور ہمارا سمبیدان ان کو پرمیشن کیسے دیتا ہے ان کو کیسے ازادت دیتا ہے کہ وہ اپنے سامان کو ہمارے دیس میں جھوک کر کے ہمارے ہم سے مطلب ایک یدھ کی طرف اپنے تین مددے کہے ایک مددے میں آپ نے کہا ہے کہ یہاں کا کانون کیا کہتا ہے تو کانون تو سکت ہے کس پرکار کے پھٹا کے نہیں پھوڑنے چاہیے اس کے کلنبی چوڑی لسٹ بنائی گئی ہے سرکار کے دوارا وہ ویبیند جگہ کے پولیس ٹیشن کو بھیجی گئی ہے لیکن ہماری پولیس پیوستہ یہ کرنے میں کامیاب ہیں نہیں ہے دو کارنیں ایک تو ان کا گیان کا ابھا ہو اور دوسرا اتنا سنکیابل ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ مارکٹ میں اتنے گتی سے آنے والے اور بیکچے جانے والے پروڈکٹ کو دیکھ سکے اس کے ٹیشٹ کر سکے اس کا لگل ان لگل پارٹ کو سمجھ سکے ایک دوسرا کانون کیا ہے بیان کر سکتا ہے لیکن ہم خریددار ہیں ہم دیش کی جنتا اگر خود سمجھے کہ ہم جس چائنہ کا پروڈکٹ لے کر چائنہ کو منافع دے رہے ہیں ہم یہاں پر تیوہار پر مٹھائی کھا رہے ہیں لیکن اسی مٹھائی کے دوارہ چائنہ منافع سے ایک گولی بنا کر ہمارے سینکوں کے خلاف چل رہا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تو تیوہار منا رہے ہیں لیکن چائنہ یہ پیسہ ہمارے دیش میں ماتم پھیلانے کے لیے اپیوگ بھی لا رہا ہے ہمارے منافع کا اپیوگ ہمارے ہی خلاف ہو رہا ہے یا اگر ہم سمجھیں گے تو سرکار کیا کرے یہ چائنہ کیا کرے یہ یہ تو بات کا وشہ ہے ہم خود تیہ کریں گے سدرشن چینل نے اپنا اتیادھونی کا اپیس بنانے کو جب لیا جو آنے والے تھوڑے دنوں میں تیار ہو کر ہم اس میں شفٹ ہو جائیں گے تب ہمارے پاس جن ٹینڈرز یا جن کانٹرکٹر نے آپشن رکھے تھے اس میں سے زیادہ تر لوگوں نے ہم کو چائنیز پروڈکٹ دیئے تھے اور کہا تھا کہ آپ یہ چائنیز پروڈکٹ اگر آپ کے فرنیچر میں انٹیریئر میں یوز کریں گے تو آپ کا اور آل جو کوشٹ ہے وہ تیس پرتیشت بچے گا ہم نے کہا کسی بھی قیمت پر نہیں ہمارا بھلے ہی سات کروڑ کا انٹیریئر کا خرچہ دس کروڑ ہو جائے لیکن ہم ایک بھی روپے کا سامان چائنہ کا نہیں لیں گے ہم جب تک ایسے نرنے کے ساتھ نچھے کے ساتھ اپنے خود کے پرتیماندار ہو کر ایسے نرنے نہیں کریں گے ہم کسی بھی قیمت پر ایسے مشن کو ایسے ویچاروں کو آگئے نہیں بڑھا سکتے اگلے کور جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سورج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو بارد سرکار توکر لیے بہت گلد کریں چائنہ سے چائنہ کے سامان پر انہیں بین لگا دیکھا چاہیے ہم بین لگانے سے کچھ ہوگا یہاں کریں سب دندے بند ہو رہے ہیں سب چائنہ کا مال کردے مرموڑ جید بلیش بچہ اسطاکسکر کہتے ہیں ان کو اچھا کام نہیں ہے مجھا رہے پورا دیکھا پورا چائنہ کے چائنہ سامان انڈیا لیکن ٹھیک ہے سرکار کرنا نہیں چاہیے سرکار میں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن گلوبلائیزیشن میں جب ہم اترے ہیں جب ہم ویشبی کرن میں اترے ہیں ہمارا کچھ پورا چائنہ میں جا رہا ہے تو چائنہ کا کچھ پورا ہم کو لینا ضروری ہے سرکار کا کچھ سطر تک مجبوری کہے یا مرکتہ کہے جو بھی ہے لیکن کیا ہم مجبور ہیں کیا ہم اشاری نہیں دکھا سکتے کیا ہم خود سے یہ مات کتا ہے نہیں کر سکتے اگلے کولا جہن بولیے پہلے تو دوالی کی بہت بہت موارک ہو آپ کے سبھی دشت سدرستان کے سبھی دشت وہ بھی دوالی کی بہت بہت موارک میرا نام دین دیال ہے میں USA میں تقیب 35 سے رہا ہوں اور میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ چائنہ میڈے چائنہ کا مال میں کوئی آپ خرید تاریخ کرنی ہے نہ ہی میں اس کا چائنہ کا میرے چائنہ کا سمائے ہوں نہ ہی میں بیشتا ہوں میں یہاں میرا کو یہی ایکسپیئرنس ہے کہ میں اسے میرا باسہ نہیں نہ ہی میرا کوئی اس کے ساتھ باسہ ہے کیونکہ یہ چائنہ دشمن انیس سو باٹ سے انیس سو پچاس ہی چلنا ہے سراب پٹیل نے بھی کہتا ہے ان کے لیے دیان رکھنا ہے کیونکہ یہ لوگ ہمارے اوپر کبھی بھی کبھی بھی شرارت کر سکتے ہیں پہلے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور ہماری سرکار بھی کمجوری ہے ہماری کانگس سرکار ہے نہ تو جوڑدار ہے نہ بھجندار ہے نہ ان کو کوئی دیش کے پرے میں سوچتے ہیں جیسے تو جا کے ان کو جا کے ان کا ہمارا بردیش منتری کہہ دیتا ہے کہ یہاں بارد پرینے کو من کرتا ہے ایسے بردیش منتری ہو ایسے کانگس کے جو بردیش منتری ہیں ہماری سرکار اس طرح پر تو بفلتا ہے ہی لیکن میرے افیل جنتا سے بھی ہے جنتا خود اپنا ہے دیش کو سرکار کو بتائے کہ آپ نے بھلے ہی کھلی چھوٹ دی ہو لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیا آپ جانتے ہیں امریکہ میں بھی بازار کی کھلی چھوٹ ہے لیکن وہاں کے راشترپتی نے سنکیتوں میں دیش میں جب کہاں کہ ہمیں مہنگے اتفاد لے کر امریکہ کے بازار کو بچانے کا پریاز کیا رتھ بے وستہ سے اوپر اٹھنے کے لیے اس نارے کا اپیوک ہوا ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا پریوک کرنے کی زورت ہے اگلے کال جہن نمسکار سار بولیے سر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں گی جو آپ سلدرسل نیوز والی جو آپ نے چینل سے رکھا ہے اتنے بندہ سینہ جو آپ بندہ جو پریریٹیو ہے بندہ ہے اور جو اوریجنل دیس کی آواز آپ کے نیوز چینل سے چل رہے ہیں کی آپ نے ہر ایک دارتی ویقتی کے من کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور جو آپ بندہ پیرکر میں چلا آئے بھوٹی اچھا ہے اور میں بیٹھاوزی کی بہت ہی سلکان چلیتا ہوں کو دھنیواد دھنیواد ہمارا حسلہ بڑھانے کے لئے دھنیواد لیکن کیول ہم بندہ بول کے بات کیسے بنے گی بندہ تو آپ کو بھی بولنے کی ضرورت ہے ہمت رہنے کی ضرورت ہے ہم اگر سب مل کر بندہ بولیں گے تو ایسے تمام سمجھ دور ہو جائے گی اگلے کولا جہن بولیے نمشکار جی دیوالے کی بہت 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 آپ کو بھی ایک یہ بہت آپ نے صحیح کہا کہ چائنہ دیوالی من رہیے اور بھارت کی دیوال نکل رہا ہے کیونکہ چائنہ جو سب سے گندہ مال ہوتا ہے وہ ہی انڈیا مال آتا ہے کوئی بھی اچھا چائنہ کا کوئی آئیٹم اچھا نہیں ہوتا ہے بلکل سارا گندہ ہوتا ہے اور ان کے اوپر اپچار کرنے کی بھارت مارکیٹ میں ضرورت پڑے گی تو دوائی یا چائنہ یا ایوروپ امریکن کمپنی کی لینی پڑے گی ایسی کمپنیا ان پادکوں کو سبسیڈائز کرتی ہے اور بھارت میں دوسری طرف سے بیماری بھیجتی ہے اور اپنے طرف سے دوائی بھیجتی ہے ایسا شڑینتر بھی سامنے آرہا ہے ایسے شڑینتر کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پاگل کی طرح کی خرید داری کرتے ہوئے ہی مر جائیں اگلے کال جہن میں اکبال عبداللہ بول رہا ہوں گزرہ سے سر بولیے میں یہ کہنا چاہتا سر کہ سرکار تو ہماری لالچو ہی دوسرے دیش کا سامان ہمارے دیش کے اندر گزر دیا ہے ہاں اور دوسری بات چاہیے کہ سرکار تو گنے گار اس سے بڑے گنے گار ہماری دیش کی جنتا ہے سر کیوں ہم سر دیش کیوں نہیں اپنا سر اس کو اپنا چاہیے اور دوسری بات آپ پورے ہندوستان میں گمیے سر یہ تو یہ پھٹاکڑے وغیرہ ان کی چیز کی بات آپ کر رہے سر ریش بڑی بڑی ہٹلے ہمارے آپ کو ملیں گے چائنیز کھانا چائنہ ہمارے گھروں میں گز گیا سر دکان تو شمیت نہیں ہے ہمارے گھروں میں چائنہ کا جو بھی سامان ہے وہ سب اور کھانے کے لیے جب جاتے ہے تو مہن اشان نے رکھتے ہیں اس کے اندر سب چائنہ کا ایٹم ہوتی ہے جو خوشی ہم کو دے دیش کو دکھ دے جہاں بنداز میں آج کا یہ مددہ ہے کہ دیوالی سے خرید کر ہم ان چیزوں کو لا رہے جو شاید ہم کو خوشی بھی اور تمام آنے امارگوں پر بھی لوگوں نے ہم سے سہمت ہی جتاتے ہوئے اس وشے کے چنتہ سے خود کو سہمت کیا ہے آپ کھا کہنا ہے آپ بھی ہمیں بتا سکتے آپ کال کر 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 چل رہے نمبر اوپر اپنی پر دے سکتے ہے اور اپنی بات کو آپ سوشل میڈیا کے دوارہ رکھنے کے لیے ہمارا فیس بک کا پیش سدرشن نیوز پر یا ہماری ویب سیٹ سدرشن نیوز ہمیں اپنی ناشرف لیبر کو سمبال لائے پڑکٹ کو سمبال لائے بلکی اپنی اندسٹری کے ساتھ ساتھ چینہ کو بارڈ ریشو بھی ساوٹ آؤ کر سکتے کہ جنہ انسے امپورٹ بلکل ختم کر دیں تو میں چاہتا ہوں کس رشے پہ ہمیں اپنی اندسٹری کو بھی بڑھا یہ جو کھاری کرم جو دیا بنداز بول واسطہ میں بنداز ہی ہے اور یہی ایک چینل ایسا ہے جو بھارت میں سندر کھاری کرم نے دکھا رہا ہے اس سے جلگ دکھائی دے رہی ہے کہ ہمارے بھارت کا چینل ہے واسطہ چینل ہے اور یہ بہاری ویدیشی جو سامان بیس میں آرہا لیے انہوں نے پروگرام بنایا ان کو اس کے بیچ میں بہت بڑا جھول ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو دیس واسطہ میرا بچاری ہے کہ بہار واسطہ ہمار نہ نہ خرید اور دوسر زیادہ نہ پھلائیں اور آپ کے کارکرم کے لیے میں دیپاولی کے اوپر آپ بہت بہت سب کام لائے دیتا ہوں ہم آپ کو کارن دکھاتے ہی کہ ہم آپ کو ایسا کیوں کہ رہے دیکھیں بھارتی بازار چینی سامان سے بھرے ہوئے دیپاولی پر ہی نہیں سبھی بھارتی تیوہروں پر چین میں بنا سامان ہر اور دکھائی دیتا ہے جو بھارتی چین میں بنا مال خرید بھی نہیں چاہتے وہ بھی خرید مجبور ہیں کیونکہ بھارتی سامان کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا سستہ اور چمکدار چینی مال بھارتی سامان پر چین میں مینیفیکچر ہوئے سامان کی کوالیٹی بہت ہی خراب ہوتی ہے اسے چمکدار کیمکل سے چمکایا جاتا ہے یہ کیمکل پریابرن اور مانو جاتی کے لیے بہت ہی نقصان دائق ہوتے ہیں کئی دیشوں نے چینی سامان پر پرتی بند لگا دیا چین کی کمپنی وں دیوالی تو بھارت میں منائی جاتی ہے لیکن خوشیاں چین کے ادیوگ گھرانوں میں منائی جاتی ہیں دیوالی پر چینی سامان بھارتی ادیوگ کا دیوالا نکال رہے ہیں آم بھارتی بھی چینی سامان کھریدنے کو مجبور ہیں وہ بھارتی بھی جو جانتا چینی سامان پر لگا کیمیکل سہت کے لئے نقصان دائک ہے وہ بھی چینی سامان کھریدنے کو مجبور ہے تیوہاروں کے مائنے ہی بدلتا چینی سامان دیپاولی دی پرجولیت کر کے آسپاس کے واتاورن کو شد کرنے کا تیوہار ہے جس میں مٹی کے دیے بنا کر دیش کے ہست شلپ کلاکار اپنی روزی روٹی کماتے ہیں لیکن آج ہم صرف مومبتیا جلا کر واتاورن کو دوشت کرتے ہیں اب تو چینی سامان بھی ہمارے گھر کو شد کرنے کی بجائے ان کے کیمیکلز ہمارے گھر میں ہوا پانی کو اشد کر رہے ہیں چینی سامان کی وجہ سے ہمارے تیوہار کی پرمپرہ بھی بدل نے لگی ہے بھارت اور چین کے ویپار میں اسنطولن چین کے مقابلے بھارتی مال کا نریات کیول دس پرتیشت ہوتا ہے اتنا بڑا ویپار اسنطولن ہمارے دیش کی ارث ویوستہ کے لیے بہت ہی نقصان دائک ہے یہی ویپار اسنطولن ہمارے ویپاریوں چینی مال سے دیش کی آنترک سورکشا کو خطرہ کئی ایسی خبرے سامنے آئی ہیں جن میں چین کے الیکٹرون سامان نے دیش کی آنترک سورکشا کو خطرے میں ڈالا جس میں ایک کئی pen ڈرائیو اور دوسرے الیکٹرون سامان یہ سارے کارن یہ جن کارنوں سے دیوالی بھارتیوں کی دیوالی پھائیدے میں چین اور نقصان بھارت کالر کے پاس چلتے ہیں جہین بولیے اور ہمارے دیش کے منتری پردان منتری سپت گرہنڈ کر کے دیش کار چونہ لگاتے ہیں اور ہماری جو گریب چند آئی اس کے پاس پیش نہیں ہے اور وہ سمان نہ کھرے دیگی سر میں اور جو چین کا ملے چاہے وہ انڈیا سمان مہنگا ہے تو جب گریب جنت کہاں سے کھرے دیگی سر مہنگا سمان سر ہم دنیواد ہم لیکن ہی اس ترکوں کے ساتھ ہم سمجھوتا کر کے ہم بہت بڑا نقصان کر رہے جس جن کو ہم لوگوں کے آدیش کہے یا کانون کہے سمجھنے کی بھاشا میں یہ بھی یہ کہتے ہیں ہمارے منطر بھی یہ کہتے ہیں کہ مٹی کی بنی مولتی چاہیے لیکن چائنا سے آنے والا جو لکشمی جی کی مولتی ہوتی ہے مٹی کی نہیں ہوتی اگر اس میں تھوڑی بہت مٹی ہوگی بھی تو چائنا کی ہوگی جو ہمارے یہاں پر پوجا کی ماننے کی کی جا سکتی دوسرا اگر یہ مال سستہ ہے تو چار پھڑا کی بجائے دو ہی پھوڑی اگر یہ مال سستہ ہے تو گھر پر چار مال لگانے کے بجائے دو ہی لگائیے لیکن بھارت کی لگائیے اس سے آپ کے بھارتی بھائی کو روزگار ملے گا اس سے یہاں کے حرطی بھوستہ کو فائدہ ہوگا اور تھوڑے دیر چائنا کہونے والا فائدہ دور رکھئے کم سے کم ہمارے دیش کے خلاف چلنے والے ایک گولی کو آپ سپانسر نہیں کرے اتنا آنند تو آپ کو ضرور ملے گا اگلے کال جہن آنے والے انہوں نے اوبجیکشن گیا گورنمنٹ سے وہاں گورنمنٹ نے یہ کہ اوبجیکشن کر کے امپورٹ ٹائر کا بند کر دیا چائنا کا یہ پھٹ جاتے ہمارے چل نہیں سکتے لیکن ہماری گورنمنٹ ایسا کوئی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے ہاں نا تو بیپاریوں میں کوئی کی طرح بھاگتا ہے اور وہ چائنا ہمیں سکتی چیز دیتا ہم اس کی طرح بھاگتے ہیں یہ ہمارے بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن میں کہتا ہوں کہ برسٹ اچاری اپنے فائدے کیلئے کیا یوجنہ بنا رہے ہیں کہ ہم اس کا سکار بنیں گے یا ہم یہ سوچیں گے کی ان کے یوجنہ کا ہم سکار نہ بنیں اور ہم اپنی یوجنہ بنائیں اگلے گلر کے پاتھ چلتے جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سکار موسیقی 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 کریں کیونکہ یہاں تو مجبوری ہے چونکہ ہم لوگ مجبور ہیں ایسے ایسے موسیقی کو مجبوری میں خرید لیتے ہیں کردہ ہی پر ایسرا کچھ راستہ نہیں نکل پاتا ہے لیکن اپنے یہاں ایسی کوئی بیوستہ نہیں ہے ہم آگلے کالر کے پاتھ چلتے ہیں آپ بھی کال کر کے بھی چین ایسے ستور بڑیا پروڈیکٹ بن سکتا ہے لیکن ہمارے دیس میں جو کار خانے لگانے کی جو لائسنس پر کریا ہے اس میں ہماری سرکار کو بدلاؤ کرنا پڑے گا ہماری سرکار بدلاؤ نہیں کرے گی ہمارے دیس میں کار خانے سیک لگ سکتی ہم سر میں سرکار کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ویپاری ہے ان کو کار خانے سیک لگانے کی لائسنس پر کریا اس میں ان کو بدلاؤ کرنا پڑے گا سرکار ان نیتیوں میں بدلاؤ کیا ہوش شکتا ہے یہ بار بار ہم کر کر کرتے تو یہی ہم چاہتے ہے کہ دیش کی سرکار اس کو سمجھے اگر چائنا اپنے یہاں پر جیادہ سے لوگوں کو روزگار دیکھے بھلے کم قیمت پر دیتا لیکن جیادہ سے جیادہ لوگوں کو روزگار دیکھے اپنی خود کی دیش کے آرط ویوستہ کو بناتا ہے ہم اپنے یہاں پر ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہم لوگوں کو فکٹ میں ان کے آکاؤن میں پیسے ڈال کر بھیکاری بنانے کے بجائے ان کے ہاتھوں کو کام کیوں نہیں دیتے ہم ایک طرف چائنا کو مضبوط کر رہے ہیں دوسری طرف اپنے دیش کو کمزور کر رہے ہیں یہ ہمارے نیتیا غلط ہے اور اس لئے ایسے وشو پر جب بھی چرچہ ہوگی تو سرکار کے پاس یہ مدد جائیں گے اگلے کولا جہن بولیے ہلو بولیے سریشی نمشکار نمشکار منوش کمار بول رہا ہوں دیلی سے ہاں مجھو لگتا ہے اس پوری استھیتی کے لیے پوری طریقے سے جمعی دار ہے کیونکہ بھوکتا کو کوئی بھی چیز استعمال کرنے کے لئے چاہیے اور وہ مارکیٹ میں جائے گا تو جو چیز ایویلیبیل رہے گی اور مینیمم کس پر ایویلیبیل رہے گی وہ اس پر پھری دے گا اور آج کی ڈیٹ میں پوری مارکیٹ ہماری چائنیز پروڈکٹ سے بھری ہوئی ہے ہم چاہتے ان کو بینیوال ہم آپ کو کچھ بیجوال دکھاتے ہماری ٹیم نے آج جب مارکیٹ کا جائے جا لیا تو وہاں پر کیا کیا ان کو لوگوں سے دیکھنے سننے اور بولنے کو ملا دیکھئے چائنیز مال آ رہا ہے سب کچھ چائنیز ہی آ راج کل اس لئے چائنیز جی بکھ رہا ہے ہندوستان میں سب چائنیز ہی چائنیز ہو رہا ہے مال تو یہ چائنیز کا کہا ہے کہ مارکیٹ تھوڑا فرق تو پڑھا ہی باقی ہے کہ مٹی کی مورتی جو بھگوان کی مورتی ہیں صدیوں سے مٹی کی مورتی ہی پوچہ ہوتی آئی پبلک کہا ہے کہ فیسن کے دور پہ چائنیز پسند کر رہی ہے کوئی بھی چیز مٹی کی مورتی ہی مٹی ہونی چاہی ہم ان چیزوں کو دھیان سے سمجھے سنے ہم کو لکشوی پوچہ کرنے کے پہلے اگر ہم مورتی لے چکے ہیں اگر چائنیز تو اس بار خود کو سجا کے طور پر اس کو آرثی نقصان دی کیوں نہ ہو اس کو مٹ پوچہ کریں آپ پھر مارکیٹ میں جائی اور بھارک کے ماتی سے بنی مورتی کو کھڑی دیئے اگلے بار آپ ایسی گلتی نہیں کریں جہن مولی مولی ہاں پہلے تو آپ کے نیوز چینل اور پورے دیش واشن کو دیپاولی کی ہاتھ دکھ سب کام سوریز جی بہت لگی بات ہے پر سمسکت مکہ نہ چاہوں گا کہ یہ راشتر میں جو سڈینتر ہے وہ آج سے نہیں ہے کریب تین سو سال پرانا ہے پہلے بھی انگری جنہیں ہمارے جتنے ہتھ کردہ وغیرہ تھا ان کے ہاتھ ہاتھ کارتے گئے ہماری کرشی نیتی کو برواد کرنے کے لیے نیل کی کھتی کروائی گئی اور آج بھی کرشی نیتی کو فائل کرنے کے لیے دو دو چینل سے آس لگ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کچھ اج دکھا ہے اور آگے یہ ترکی کرتے رہے میں بھارتی پورے بھارتیوں کو یہ کھنا چاہوں گا کہ ہمارے مٹھی کے دی لاؤ اور اس میں سرسوم مغلی جو بھی اپنے پاس ملتا اس تیل سے دی جلا کر کے مالکشمی کی مٹھی کی پرتی کی آپ پوجا کریں اور پورے دیش کو جنہ بات چلتے ہیں جہن نمس پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کے پورے سوزارسن نیو چینل کو دیپاوڑی کے صبح آپ دیکھ سب کام نا دیتا ہوں اب میں آسلی مدلے پارا چین سے جتنا مال آ رہا یہ سارے کانگریسی بہت بڑا پیسہ کھائے ہیں یہ چین ہمارے دیش کو بابات کرنے پر تل گیا ہے یہ کانگریسی سارے بھشتہ چاری اتنے آج چاہ جانے چین سے ایک مال بھی نہیں آئے گا لیکن یہ اتنا بڑا گھوز کھائے ہیں پورے ہندوستان کو بابات کرنے پر تل ہوئے ہے یہ کانگریسی اتنا بھرا دھوکہ دے رہا ہے ہندوستان کے ساتھ میں لیکن آپ جس بھی ڈل کے ہیں اپنے ڈل کے نیتا کو پوچھئے نا اس نے ویروت کیوں نہیں کیا بھارت کی پولٹی پارٹیوں کی راج نیتک ڈل کی ایسی آخر کیا مجبوری ہے کی اس ویشے کے خلاف وہ نہیں بلتی کیا چائنہ کے شڑی انتر میں فسنے کی مجبوری ہے کیا چائنہ کے ردوے سے ڈل تی ہے یا اس ویشے کی گمبھیر تاؤن کو نہیں ہے یہ سارے راجنیتک دلوں پر میرا یہ تین سوال ہے کہ جتنے سیمان آرہے ہیں یہ بھارت کے اندر آکے اس کا ڈبل جو بھاو بکرا ہے بھاریت کو لوٹ رہے ہیں ڈھگ رہے ہیں اپنے دیس میں جتنا مال آرہ ہے اپنا دیس کا جتنا مال بڑھنا ہے وہ کیوں نہیں بھارت کھرید رہے بھارت کے اندر یہ کیا کمجوری ہے اتنی ہر منوس کے دل اور دماغ کے اندر بھارت کی چیز لاکھے یہ مطلب اس کو بلکل صحیح کہ ہم ہمیں کیا ہو گیا ہے اپنے آپ سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے جہن بولیے آرہ آرہ بولیے آرہ آرہ ہاں آرہ ہم کوئی چیز مجھے پانچ چیز دن پہلے کسی آدمی نے بولا کہ آپ یہ چیز بناتے ہو تو کیا آبی تک چین بھالوم نہیں ہوا ہم تو میں نے بولا کہ مجھے مجھے نہیں نہیں چین مجھے نہیں ہوا لیکن ابھی تک چین کی کوئی آئیتم نہیں آئی نہیں ہے تو اس کو بہت حیرانی ہوئی ہم بلکل ہمارے یہاں پر کئی ایسے ادیوغ ہے خاص کر کہ شیوکاشی جو تمیناڑو میں فٹاکے اتنا بڑا ادیوغ ہے کہ سال بھر لوگوں کی روجی روٹی ہے وہ فٹاکے کے اوپر چلتی ہے فٹاکے سب سے زیادہ 80% فٹاکے کیول دیوالی پہ پھوڑے جاتے 20% سال بھر آنے 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 کارن میں پھوڑے جاتے ہے شیوکاشی کے لاکھوں لوگوں کے اوپر بے روزگاری کا سنکٹ من رہ رہا ہے وہ کیول چائنیز کے فٹاکوں کو لینے کے کارن یہاں دلی کے پاس میں پانی پت ہے یہاں پر پہلے اچھے اچھے quality کے سواس کے دوارہ ناک میں جاتے ہیں ہمارے آگھر کرتے ہیں ہمارے سواس نہ لکھاؤ میں ایسے ایسی بیماریاں تیار کرتے ہیں جس کا پھر کوئی علاج نہیں شروع میں کچھ پیسے جرور کم لگتے ہے لیکن لمبی بیماری کو ہم خریدتے ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں آنے میں کئی سال لگ جائیں گے تب تک تو چائنا نہ جانے کیا کر چکا ہوگا لیکن جب ہمیں یہ پتا ہے تو ہم لوگوں کو اس وشہ میں کل کے وقت جو ہے وہ بھی بل رہے ہیں کہ ٹائنیز پوٹ کھانا ہے تو یہ سب تو تہی رہے جب تک نیتہ نہیں شد رہیں گے جب تک ہماری دھنیوال ہمیں عادت لگ چکے ہے کہ ہم کو اچھی لگتی ہے بہی بلکل صحیح کہ آپ نے چلی رکھ تیک چھوڑے برک کے بعد دوبار آئیں بنداز بول چاہ رہے برک کے بعد آپ دیکھ رہے بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے ہیں دیوالی کا دیوالی کے بہانے ہم کرے سب سے بڑے گلتی کا اور اس گلتی کا خامی آزا ہمارے ہی دیش کو ہمیں ہمارے پریہ ورن کو اور ہمارے سواست کو بھی بھگت نہ پڑ رہا ہے اس لئے چائنا کا وشے ہمارے سامنے آج بنداز میں بچے سمئے میں ہم پرنام اور روپائی پر بھی جائیں لیں ہم دیا جلائیں تیل جلائیں جو ہماری پرانی پرمپرا ہے ہم اسے قائم رکھیں تب ہی ہمارے دیش کا بھلا ہوگا ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے لنیواد لیکن ہم تو پرمپرا بھول گئے ہم بربادی کو نظر انداز کر یا سمجھ نہیں رہے یہ دونوں باتوں کو ہم کو سمجھ ضروری ہے اگلے قول جہن جہن بولیے یہ چین سستہ مال اس لیے بیج رہا ہے کیونکہ بھارت گروہ کمجور ہے ہاں اور اس لیے یہ بھارت کو سستہ مال بیج بیج کے یہ برواد کرنا چاہتا ہے ہم تو اس لیے دیش ہوا چیہنے اس کے اور جان بلکل 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 آگلے جہن ہاں نمسکر جی بولیے ہاں جی میں یہ کہہ جاہا آپ کو دیوالی کی بہت بہت شکاہ ہونا دوسرا میں یہ بتا رہا ہوں کی جو ہماری سرکار جو سرکار ہے یہ بیوستہ جو انگریجوں کو سمیہ کی ہے جو انگریجوں نے کرا تھا موسیقی وہاں پہ وہ دس ہزار چیز بنا دیتے ہیں یہاں پہ کم لسٹ کہتے ہیں کہ چاہے کچھ مجبوری ہو ہماری مانگے پوری ہو دیش کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کہتا ہے کچھ بھی نقصان ہو مالک کا ہے کچھ بھی ہو لیکن ہماری مانگے پوری ہونے چاہیے لیکن وہاں پہ جو لوگ ہیں چائنا کے لوگ ہیں وہاں پہ چائنا ہے میرے بتایا تھا کہ وہاں پہ گردن اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے وہاں پہ کرے ایک پروڈیکٹ اگر کوئی بھی محلو کر دی دس میٹھ لگتے ہیں پانچ میٹھ لگتے ہیں دو میٹھ لگتے ہیں تو اس میں بنانے بنانا پڑتا ہے ان کو اگر وہ نہیں بنا پاتے ہیں اگر پروڈیکٹ کھا تو ان کی بہت کھٹائی ہو جاتی ہے اسی طرح ہے یہاں کے جو پروڈیکٹ یہاں پہ تو اور زیادہ مہنتی لوگ ہیں سب سے زیادہ مہنتی بھارس کے لوگ ہیں جو دیش میں جا کر کے مہنت کرتے ہیں وہاں پہ دکھاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بکاس کرائے ہیں جنس دیس میں گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے اس کا بکاس کریا امریکہ لوگ آٹھ کی دھنیواز بلکل صحیح کہا آپ نے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنا جیسے دیشوں کو فائدہ ہو چائنا ایک کمینسٹ کنٹری ہے لیکن خود آپ نے یہاں پر وہ کمینسٹوں کا جو بھارت میں سنگٹھن ہے جو خاص کر کے لیبر ارگنائزیشن ہے وہ بھارت کے لیبر کو بھارت کے کرمچاریوں کو ایسے اس کا تھی ہے کہ جیسے کی مانو اس کا مالک جو ہے اس کا دشمن ہے اس کا سوشن کر رہا ہے ان کے دوارہ کارکھانوں کو بند پاڑا جاتا ہے ان کے دوارہ نجانے کیسے کیسی پرطاریت کیا جاتا ہے ادیوک کرنے والے بیکتی کو اور مالک اور نوکر ان دونوں میں ویواد لگا کر کچھ ایسے چائنا کے دوارہ پرائجدہ ارگنائزیشن ہے جو وہاں کے اتپادکوں کو مجبور کرتے ہیں جسے کی یہاں کے ادیوک پوری طریقے سے نشت نابود ہو اگلے کار جہن بولیے جہن سر سر راجکمان سرمہ سونباد رینوکوٹ سے بولیے آج راشت کا پرچنیت کرنے والے راجنیتا بھارت کی جنتا سب اپنے آپ میں اپنے سوارت میں بیوست ہے اگر یہی تیتی رہی تو وہ دن دور نہیں کہ پورے بھارتی باجار میں بیدیسی سامانوں کا قبضہ ہو کر رہا جائے گا بندے ماترم اگلے قدر کے پاتھ چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں جہن بھارت کا جو اپاری ورگ ہے لکھا پڑھا ہے اور یورک ہے آپ کے چرن کے مطلب پہ آپ ان کو یہ نہیں کیوں عوان کرتے کہ آپ چینہ کا مال جو ہے کو خریدے نہ اور انیا کے مال کو ہی جگہ اگر چینی سامان کا آیات اسی طرح سے ہوتا رہا تو ہم اپنے کروڑوں لوگوں کی بربادی کو روک نہیں پائیں گے پہلے سے ہی ہمارے کشمیر سے لے کر دوسری جگہوں کا شلپ اور حد کرگا ادیوگ برباد ہو گیا ہے بھارت چینی کودے کا ڈھیر بن جائے گا ویسے تو چین دنیا کے بہت سے دیشوں میں اپنا مال کھپا رہا ہے لیکن کئی یوروپیے اور پشمی دیش چین کی اس چال کو سمجھ گئے ہیں انہوں نے اپنے یہاں چین کے زیادہ تر سامان کے آیات پر پرتیبند لگا دیا ہے لیکن چین نے اگلا ٹارگیٹ بھارت اور افریقہ کو چنا ہے بھارت جیسے دیش چین کی اس چال کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں چین بھارت کے بڑے بازار کو ہڑپنے میں کامیاب ہو جائے گا چین جانتا ہے بھارت اس کے مال کو کھپانے کا بڑا بازار ہے اسی وجہ سے چین کے پردھان منتری نے پہلی بھارت یاترہ کی مگر بھارت چین پر دباؤ بنانے میں ناکامیاب رہا چین نے بھارت کی ایک نہیں سنی بھارت کو سیما ویواد میں ہی فسا کر چھوڑ دیا اگر بھارت چاہتا تو اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتا تھا مگر ہم ناکامیاب رہے چینی سامان کے خطرناک کیمیکل بھارت کو بیماری کا گھر بنا دیں گے ہو سکتا ہے چین اپنے سامان میں خطرناک کیمیکل سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت ملا رہا ہو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کونسے کیمیکل کونسی بیماری پیدا کرتے ہیں جب دوسرے دیش چینی سامان کا کودا گھر بن جائیں گے اور لوگوں میں ترہ ترہ کی بیماریاں پھیلنے لگیں گی تب چین دوائیوں کا نریعہ شروع کر کے منافع کھما سکتا ہے کیونکہ اسے دوائیاں بنانے میں آسانی ہوگی کیونکہ اسے پتا ہے کہ کس کیمیکل سے کونسی بیماری پیدا ہوئی ہے بھارت چین چین دنیا کی مہا شکتی بن جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایشیا ہی نہیں دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ چین کی سامراجعواد نیتی ہے اور اس کا اپنے سبھی پڑوسیوں کے ساتھ سیما ویوان کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے میں سوشل کمار بکتہ جہبور سے کیا کہنا ہے آپ میرا یہ کہنا ہے سر میں پہلے بھی سیشے میں کافی ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے 37 دیش کے غلام جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ستہ داری ان کو سوچنا چیئے کہ ہمارے دیش کے بھی ہمیں کس طریقے سے کام کرنا چیئے یا جی میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ہمارے کو اپنے دیش کو مجبوط کرنا ہے تو ہمارے ستہ داریوں کو سب سے پہلے چین سے اپنے لیاپاری سممند ختم کرنے ہوگے اور ہم ہمارا دیش اور ہمارے ناغریک ناغریکوں کو جاغرک کرنا چیئے جہن بھولیے نمستے سر نمازکار کیا کہنا ہے نمستے سر جی میں کہوں گا کیوں نہیں ہماری سرکار جاگ رہی ہے اس سے ہاں ہولی پر دیوالی پر انتے واروں پر کافی پروڈکس جو ہے چینہ کے ہیں آ رہا ہے اس کے لیے ہم جاغرک کیوں نہیں رہے ہیں ہو رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا آج جو ہمارے دیش کے جو نوجوان پیڑی ہیں ان سب کو مل کے جو بھی سمانو بنا کے دیتا ہے ہمیں سب کو بھی چیار کر کے اس کو بند کرنا چاہیے دنیوال اگلے کالر پر پاچ چلتے ہیں جہن بولیے سرش دادا ہاں نمازکار ہیپی دیوالی آپ تب کو بولیے دیکھو ہمارا بازار آئے دن تو ہمارے بزلی کے ریٹ کتنا بڑھ رہے ہیں چین میں ایک ویبستہ ایسی ہے کہ وہاں بزلی کے ریٹ نہیں بڑھتے دوسری بات وہاں لیبر سستی ہے تیسری بات کہ وہاں کی جو راجلیتی ویبستہ ہے وہ بہت ایک زوٹ ہے ہمارے یہاں کمجوری اور اس لیے سست شاید کالر سے سمپرک توڑ گیا ہے ہم اپائی دکھاتے ہیں کہ اپائی کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں ہر چینی سامان کا ویجیانک ادھن ہو کئی دیشوں نے اپنے یہاں چینی سامان کا ویجیانک ادھن کیا چینی سامان میں کئی خطرناک کیمیکلز پائے گئے اس کے بعد ہی ان دیشوں نے اپنے یہاں چینی سامان کے آیات پر بین لگا دیا ایسا آج بھارت کو کرنے کی ضرورت ہے چین کے ساتھ ویپار اسنتولن کو ختم کیا جائے آج چین کی مجبوری ہے بھارت کے ساتھ ویپار کرنا لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مجبوری بھارت کی ہو دیش کی سرکار اس پر کوئی بھی قدم اٹھاتی نہیں دکھ رہی جبکی اس کے سپہ سلاروں کو پتا ہے بھارت چین ویپار اسنتولن کا بھارت کی ارث ویوستہ پر کتنا برا اثر ہو رہا ہے بھارت کے لگو ادھوک کو مضبوط کیا جائے لگو طرح سے چینی سامان پر نربر ہو جائیں گے خریداری کرتے وقت سوڈیشی کو پرات مکتہ دی جائے ہمیں پرند کرنا ہوگا کہ ہمیں کیسے چین کی چال سے بچنا ہے بھارت سرکار تو لگتا ہے چین کی چال کو نہیں سمجھ پائی مگر ہمیں سمجھ نہ ہوگا اگر ہم چینی سامان کو نہیں خریدیں گے تو کیوں ویعپاری بھارت میں چینی سامان کا آیات کریں گے دیپاولی چینی سامان سے نہیں سوڈیشی سامان سے منائیں ویسے تو دیپاولی منانی کے مائنے پوری طرح سے بدل گئے ہیں ہمارے تیوہار ہمارے دیش کی مونسیپیلٹی مانے جاتے ہیں یعنی سوچتا کے پرتی لیکن آج دیپ کی جگہ مومبتیاں جلا کر اپنے گھر اور آس پاس کی ہوا کو دوش کر رہے ہیں تو یہ آج کا مدہ تھا اور اس مدہ میں ہم آپ کو سجک کرنا چاہتے تھے ہم جانتے ہی جیادہ بات ہم جانتے ہے لیکن اس سوشل سائٹ کے اوپر لکھی ہے جو ہم نے آپ پر کنفرم کر آپ کے پاس بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا سہیت یا بھارت میں آنے والے ایسے کئی اتفاد میں چائنا کی طرف سے بون چائنا نام کا پروڈکٹ یا مٹریل کے دوارہ بنائے گئے چیزوں کو بھارت میں لائے جاتا ہے جس میں جیدہ تر جو کراکریز ہے ان میں اس کو یوز ہوتا ہے جو گھر میں چائے کب بشی ہے اس میں یوز ہوتا ہے جو سوپ کے چمچے باولے ان میں یوز ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کا ڈائننگ سیٹ ہے اس میں یوز ہوتا ہے ایسے کئی چیزیں ہے مورتی بھین بون سے بنائی جاتی ہے مطلب اس میں نام میں لکھائی کی ہڈی سے کیا آپ ایسے لکشمی کی پوزا کریں جو جانور وں نقصان ہوئی رہا ہیں ہم اپنے پنے کرموں کا یا اپنے سردھاؤ کا بھی نقصان کر بیٹھے آج کے لئے جائے موسیقی